اس پرماتمہ کی امروانی جو سپیکر لگا کے سنائی جاتی ہے گھر گھر میں چلتی ہے پڑوسیوں کو بھی لاب ہوتا ہے یہ ست کرمان لینا اب ایک وقت کئی وقت بتاتے ہیں ایسے تو اسے بوتوں کے ساتھ ایسے بیتی ہے یہ بوتوں کے دکھی وقتی یہاں نام لے لیتے ہیں اب نام لے لیا تو نام لیتے ہیں ان کے بھوت بات پھر بھاگ جاتی ہوں وہاں رہیں گے نہیں کیونکہ بھگوان کا نواز ہو گیا اس گھر میں تو پھر پڑوسیاں کے جائیں گے اپنے دوسرے اور کے اور کہیں جائیں گے تو دوسرے یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے اوپر جنتر منتر کرا دیا اور سارے بھوت تمہارے چھوڑ دیے اب کمال کے آدمی ہو ہم آم جنتر منتر جانتے نہیں نہ پکڑ نہ چھوڑ نہ جانتے ہم تو ایک ایسی بھگتی بدھی بتاتے ہیں جیسے جس گھر میں آل آؤٹ لگائے دی آل آؤٹ لائیں پاچھے فرما چھوڑ دوسرے آگے چلے جائیں گے یہ نکال آؤٹ کونی تک فرماتما کی یہ وانی اور یہ منتر یہ بھگتی دے جاتی ہے یہ آل آؤٹ ہے وہاں نہیں رہ سکتے کبیر صاحب کہتے ہیں دیوی دیو تھاڑ بھے یہ دیوی دیوتا میرا آگاہ کا کھڑے ہو گیا ہم کو ٹھور بتاؤ تو کبیر صاحب کہتے ہیں جو مجھ کو پوجہ نہیں ان کو لوٹو کھاؤ کبیر صاحب کے سامنے سب دیوتار یہ بودھ پہ تراغہ کھڑے ہو گئے نو بولے جیے بھگوان جو آپ کی پوجہ کرتے ہیں وہ ہم آمیں تو مانتے ہی نہیں اب ہم آمیں جگہ بتاؤ کہاں جائیں فرماتما بولے جو مجھ کو پوجہ نہیں ان کو لوٹو کھاؤ باقی میرے وقتوں کے پاس متا جانا خبردار تو وہ چلے جاتے رہتے ہیں تو یہ پرماتما کی وانی جان سٹارٹ ہو جاتی یہ کھسک جاتے ہیں اپنے آپ تو وہ بھگت بتاؤں انہوں کہاں جی وہ دوسرے بھائی چاچے تاؤ ہمارا شروع ہیں تم نے ہمارا جنتر منتر کرا دیا تو ان کو بھی یہ کہو بھی آپ بھی آلہ اٹھ لے لیں آجو میرے ماں مرے ساتھ چلو یہ سارے بھاگ جائیں گے سب کے تو وہ ان کے بھاگ میں کو نہیں تو کہنے کہ بھاو یہ پنی آتماؤں جو پرسنگا وہیں آتے ہیں اب آپ جی ان پنی آتماؤں میں سے ہو سادھوں سے تی مسکری چوروں نال خسال یہ مل اکھاڑا جیتیں گے بھائی یگن یگن کے مال مالوان ہے پہلوان اب پہلوان جب اس کی آمنہ سامنا ہوگا کستی کا تو وہی ہارے جیتے گا وہی وجہی ہوگا جسے نہ پہلے اکسرسائز کر رکھی ہوں تو پنی آتماؤں تم یگوں یگوں کے مال ہو یگوں یگوں سے بکتی کے لیے ترف رہے ہو چل رہے ہو پھر رہ جاتے ہو کسی گلتی سے تو اب وہ سمیں مل گیا آپ کو انیکوں کسٹ اٹھا کے ارجے اس نے چوک گئے یہ صد کرمان لینا پھر نہ جانے کی اتنے ہزار یگوں کے بعد یہ سمیں اور یہ بکتی آپ کو ملے گی آپ کا صحب آگے آپ کو ایسے سمیں میں جنم دھن ہے آپ کے مات پتہ جن سے جنم ہوا اور اس کا پورن لاب اٹھانا جو داس پر سنگ کر رہا تھا اس کا اس کو آگے چلتے ہیں گوتا ماروں سورگ میں جا پیٹھوں پاتا لے کہے کبیر ڈھونڈتا پھروں ہوں اپنے ہیرے موٹی لالے پہلے تو پرماتما سمیں آئے تھے آتے رہے ہیں اور جگہ جگہ جاتے ہیں ایک دن ماہ جاروں جگہ پرگٹھ ہو جاتے تھے اور اپنی پیاری آتماوں کو کہیں بھی کھڑے ہو کر کے جیسے مداری تماثہ دکھایا کر رہے ہیں ایسے کھڑے ہو کر کے اپنے مک کمل سے وہ سچیدہ ندگن برم کی وانی بولنے لگ جاتے ہیں اپنی وانی پر آتما کو تو وہ کسک ہے اس مالک کی اس وانی کی بھگوان کی پرماتما کی وانی سنکہ چپک جاتے سیکڑوں کی سنکہ میں کٹھے ہو جاتے پھر کچھ نام لے لیتے پھر بار بار جاتے داتا ایسے آپ کو رہ رہ کر چارج کر رہے ہیں تو اب مالک نے دوسرا طریقہ اپنایا آپ کو سکست کیا اکثر گیان یکت کیا اور یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے اور یہ جو چینل بنائے پرماتما نے ٹی وی چینل ہے موبائل وغیرہ بنائے یہ داتا نے دیا بودھی نا جیو ستر کی نہیں ہے چلو کتنی بات بنا ہوئے اس پرماتما نے اس لیے دیا ہے کہ یہ گیان اب اپنے بچوں تک اس طریقے سے پہنچاؤں گا یہ سیکسیت ہوگے جن صدگرنتوں کو یہ صد مانتے ہیں چلو کسی درم مجھبکہ میں ہے اور انہی میں یہ پرمانت کر دیا جائے گا کہ who is god تو پھر یہ آسانیٹ پہچان لیں گے ابھی تک یہ نکلی سنت مورخ بنا دیتے تھے کہ جھوٹ بولتے ہیں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے ہماری صدگرنتوں میں تو اس جو بادہ تھی اپنے بیچ میں بھگوان کے اور اپنے بیچ میں وہ اس اکثر گیان سے نکل سکے تھی نہیں تو اس اکثر گیان کو اس اکثر گیان نے ہمارے کو بے ایمان بنا دیا اب ایمان نہیں بنا دیا ایک چھوٹی سی پوشٹ ہو جاتی ہے کوئی آئی ایس آئی پی ایس لگ گیا منتری بن گیا مکھے منتری بن گیا اور اتنا اکڑ ہو جائے اس میں اس جیو کے اندر اور یہ کال کا جال ہے تو پنیاتموں یہ جسم اب ایمان ہے اس کے پاس بھگوان نہیں ہے چاہے وہ بھگت ہے چاہے بینا بھگت ہے اس کا کبھی نہ کبھی ایسی بیان ماتی ہوگی سوچ بھی نہیں سکتا آپ دیکھتے ہو کہ یہ مکھے منتری ہیلیکپٹر میں جاؤ تھا اور ہیلیکپٹر میں کس لیے جا رہا تھا جاتے میٹنگ اٹینڈ کروں گا اور جلسے دوں گا اور نو کر دوں گا وہ اکسیڈنٹ میں مر گیا اب کے بنے گا کبھیر صاحب کہتے ہیں کبھیر ہری کے نام بینا یہ رج جارس سب ہو مٹی لدے کو مار کے اور گھاس نہ ڈال لے کوئی کتنا بڑا مقدمہ موہ لے لیا بھی مطلب میں تو پرماتما کے اس گیان سے جیو نے اپنی ستھیتھی کا پتہ لگتا ہے کہ میں کیس ہوتا ہے انڈی پا کیا انڈا بھی مان کریں ادرنگ مار جا بانگا مو ہو جا مو مگمہ کھی بڑھر لکڑے پڑھا پڑھا ٹٹی جا مہے سڑے کیا کبھی مارش جیو کو تو پرماتما کہتے ہیں آدھینی کے پاس ہے یہ پورن برم دیال مان بڑھائی ماریو بے عدبی سرکال آئیے اب ہم ان شردھالوں کے انبھاب جانتے ہیں جو جگت گرو تتو درشی سنس رامپال جی محراج جی سے دکشہ پرابت کر چکے ہیں تتھا ان کے دوارہ بتائے گئے بھکتی مات پرچن رہے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا راجیو داس راجیو داس جی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں جیرہ ہردوئی گاؤں اہی روڑی سر سنس رامپال جی مارا سے نام دکشہ آپ نے کب لی اٹھارہ تاریک چوتھا منہ دوزار چودہ سر سنس رامپال جی مارا سے نام دکشہ لینے سے پہلے کیا آپ کوئی بھکتی سادنائی بھی کرتے تھے ہاں جی بھکتی کرتے تھے ہم درگا جی کی پوجہ کرتے تھے نورات روت رہتے تھے درسنوں پہ جاتے تھے تیرت پہ تو پھر کیا کارنر منہ کی آپ سندرہ مارا جی مارا جی سر میں آئے اس ٹائم پہ بھکتی بھی کرتے تھے لیکن میرے پیتا جی تھے وہ بہت پریسان رہتے تھے سانس کی دکت تھی ان کو اور بہت پریسانی ان کی دبائی بھی بہت کرواتے تھے لیکن انہیں کوئی لاب نہیں ملا تو ہم سارا کچھ بھول چکے تھے اب ہم کسی کی بھکتی نہیں کریں گے ہم اتنی بھکتی کرتے تھے دیویز تاکی پھر بھی آج ہمیں اتنا دکھ دیا ہم بہت پریسان ہو گئے ہم بلکل ہی کسی گھر پہ مانگنے بھی جاتے تھے دس پانچ روپے وہ کوئی بھی منا کر دیتا تھا کہ وہ لی فافے بیچ کے ہمارے پیتا جی سبجی مارکر سے سبجی لے کے آتے تھے اتنی ہماری استطیق خراب تھی میرے بھائی کی سادی تھی اس سے چھ دن پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا بھتیجہ گاڑی چلا رہا تھا بائیک اور فور ویلڈ سے ہو گیا ایکسیڈنٹ میرا پیٹ ٹوٹ گیا اور سادی گھر میں تھی تو اتنا ماتم مچا ہوا تھا کہ اب کیا ہوگا تو وہاں کے لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ جو بائیک والے ہیں بچے نہیں ہوں گے کیونکہ اس کی جو چینچیس ہوتی ہے وہ بلکل ٹوٹ چکی تھی ہینڈل جو تھے میرے بھتیجہ کے پیٹ میں گھوچ گئے تھی اور میں فور ویلڈ پر جا کے گرسنے کے بعد خیتوں میں گرا جا کے میرا کو ہوس آیا تو میں کھڑا نہیں ہو پایا پھر میں نے فون کیا گھر پہ تو گھر والے آیا میرا کو علاج کروایا وہاں پہر میں ڈوکٹر نے روڈ ڈال دی روڈ ڈالنے کے بعد میں ہم نے کہا جتنا بھی ہو کیلسیم کی چیزیں کھاؤ سب کچھ ہم نے بہت کھائی لیکن کوئی بھی اس سے فائدہ نہیں ہم اس سے ڈنڈے سے چلتے تھے اس کے بعد میں ڈلی آگئے ڈلی میں بھی ہم نے دبائی چلائی میری ممی اتنی طویت خراب ہوتی تھی ڈوکٹر کے پاس سمجھاتے تھے ممی کا لیور خراب بتا دیا وہ کچھ کھانا بھی کھاتی تھی پانی ایک گھونڈ پیتی تھی ایسے کرتے گئے انہیں تین مہنے کچھ نہیں کھایا پھر ایک بھگت جی آئے بھگت جی نے بھائی کو کتاب دیکھے گئے اور وہ ہم سے پوچھنے آئے آپ کو میں نے کتاب دی تھی وہ آپ نے پڑھی تو ہم نے کہا ہمیں تو کوئی کتاب نہیں آپ نے دی تو انہیں نے کہا کہ یہاں پہ اور کوئی بھی دکان لگاتا میں نے کہا میرے بڑے بھائی جی ہیں وہ لگاتے ہیں تو کہہ رہے آپ ان سے پوچھنا جا کے کہ وہ کتاب کہاں ہے تو میں گھر گیا میں نے کتاب پوچھی بھائی سے تو وہ کتاب ہمیں دی ہم نے پڑھی دیرے دیرے سنترامپال جی مہاراج کے میں نے سسنگ سنے اور ممی کے من میں ایسی دھارنا آگئے ممی نے بھی کہا کہ ہمیں گرو بنانا ہے ممی سے میں نے کہا ممی جب گرو ہی بنانا ہے تو گرو جی سنترامپال جی مہاراج کہتے ہیں کہ اب بینہ کوئی کچھ بھی نہیں کرنا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے نام دیتے ہی ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم گریب تو تھے ہم علاج کرانے کے وہ نہیں تھے لیکن میں نے کہا ٹھیک ممی وہیں چلتے ہیں ستلوک آسرم جا کے ہم نے سنترامپال جی مہاراج سے سے نام دکھا لی سر آپ کے بتائے انو سر آپ پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا تو کیا سنترامپال جی مہاراج سے نام دکھا لینے کے بعد آپ کو کچھ لاب بھی پرابت ہوئے ہاں بھگت جی لاب ہمیں ہوئے ہیں نام لینے پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا لیکن جب سے نام لیا ہے مالکی دیا سے میرے پاس دو پہ یہ بہن بھی ہو گیا پھر ممی کی طبیعت خراب تھوڑی چلتی تھی تھی ممی کہتی تھی ستسنگ بھی جانا سنترامپال جی مہاراج کی دیا سے بیٹری رکسہ بھی ہوا پھر تھوڑے دن کے بعد بندی چھوڑ ستگرامپال جی مہاراج کی دیا سے فور بیلر کی ہم نے سونچ لی گھر میں فور بیلر میرے پاس دو لاکھ روپے نہیں تھے بندی چھوڑ کی دیا سے گیرہ لاکھ روپے ہم نے گاڑی لی میری ممی کو دکھت تھی کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی بس کھاتے پانی بھی نہیں جاتا تھا اس کے اندر ڈوکٹر نے یہ بتایا تھا ان کو آلسر ہے اور لیور خراب ہے ان کا سنترامپال جی مہاراج سے نام لے رکھا ہے ڈوکٹر ہیں ان کو ساتھ لکھے گیا میں ڈوکٹر سے بات کرنے کے لئے ڈوکٹر نے ساری بات بتائی یہ بس تھوڑے دن کی ہیں آپ گھر لے جاؤ اور ان کا لیور خراب ہے انسیکسن ہے کٹنی میں اس کے بعد میں وہاں سے جیوی پندھ کے لئے لکھ دیا جیوی پندھ میں ابھی ہم لے گئے جیوی پندھ میں نمبر تو چالیس لوگوں کا آتا ہے اس کا انڈوسکوپی لیکن ان کا جلدی مل گیا نمبر انڈوسکوپی ہونے کے بعد میں ان کا کچھ نہیں آیا نورمل آیا لیکن گھر لے کے آگیا سیدھے میں نے کہا اب کچھ نہیں کرنا جو بھی ہو مالک بندی چھوڑ سنترامپال جی مہاراج کے پاس چھوڑ دو جیسے بھی ہوگی وہ ہی ٹھیک کریں گے میں ممی سے یہی کہتا تھا سنترامپال جی مہاراج کے سسنگ میں ایک آٹوالے نے بتایا کہ اپنے ڈلی میں سنجیون ہسپٹل ہے آپ وہاں لے جاؤ وہاں ٹھیک ہو جائیں گی ہم وہاں لے گئے مالی دیوہ سے سب سے کم میں علاج اور ٹھیک ہو گئیں سنترامپال جی مہاراج نے ایک راستہ نکالا کہ آپ وہاں لے جاؤ ٹھیک تو بڑے سپتال میں نہیں ہو پائیں تو چھوٹے میں کیسے ہو جاتی ہے آپ جے ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ممی کی ریپورٹ ہیں ڈوکٹر نے بتا دیا تھا کہ ان کو لیور خراب ہے ان کا اور شریر میں انفیکشن ہے ان کو اور اس کے بعد میں کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی سنترامپال جی مہاراج جی میں نے پراتھنا لگوائی اسی ٹائم سے ان کی دوائی اثر کرنے لگی اور دھیرے دھیرے آج آپ کے سامنے ہیں بھی میں دکھا سکتا ہوں ان کی ریپورٹیں ساری ہیں میں کہاں کہاں علاج کروایا یہ جیوی پندھ ہسپٹل کی ہے میں نے وہاں بھی علاج کروایا وہاں بھی کوئی آرام نہیں ملا یہ سنجے گاندی کی بھی ہے اور یہ مہاراج اگرسین کی بھی ہے جو پرائیویٹ ہے وہاں ہم آدمی علاج بہت کم کرواتا ہے لیکن پھر بھی ہم کوست کری ہے لیکن کہیں بھی ان کا علاج نہیں ہوا ٹھیک ہوئی ہیں تو سنترامپال جی مہاراج کی سرن میں ہی رہ کے ہی ٹھیک ہوئی ہیں نمسکار ماتا جی ماتا جی آپ کے بیٹے نے بتایا آپ کا ڈاکٹر نے لیور ڈیمیج بتایا تھا آپ کو آلسر تھا آپ کے سری میں انفیکشن تھا کافی ہسپٹل میں آپ نے علاج کرایا لیکن آپ کہیں نہیں ٹھیک ہوئی پھر سنترامپال جی مہاراج سے نام دکشاہ لینے کے بعد آپ ٹھیک ہوئی ہیں کیا آپ کے بیٹے ٹھیک کر رہے ہیں میری بھائی بہت پریسان رہتے تھے وہ کہتے تھے میرے بچے نہیں جو سادھی جن کی وہ سب کہہ رہتے ہیں بچے ہیں سب خوش خبری سنا رہے ہیں تو یہ میری بھائی بھائی پریسان رہتے تھے میں کہتا ہوں مالک پہ بھروسہ رکھو ابھی ہو سبر رکھو سب ٹھیک ہوگا سب کچھ مالک پہ میں نے کہا چھوڑ تو تو ستسنگ میں سنترامپال جی مہاراج کا ستسنگ سنتی تھی اور ابھی بھی سنتی ہیں تو وہ ستسنگ میں گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ستسنگ سماپت ہونے کے بعد میں بندارہ کا راس کے بعد میں وہ لیٹی ہوئی تھی تو آنکھ لگی سو گئی سنترامپال جی نے درسن دیئے کہ آپ ماں بن چکی ہو آپ جاؤ جانچ کروا جا کے تو میری وائپ نے کہا کہ ہمیں ایسے ایسے سپنا آیا تو میں نے کہا مالک ہیں سپنا کیا حقیقت بھی ہو سکتا ہے تو میں نے ٹال دی وہ بات تو ایک مہنا گوجر گیا پھر دوسرا مہنا آیا پھر وہ کہا کہ چکپ کروا لو میں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم ایسے چکپ کروایا تو وہ حقیقت بات نکلی کہ وہ ماں بن چکی تو وہ اور ان کا بسواس بڑھ گیا کہ ہاں یہ سپنا نہیں تھا یہ حقیقت بات تھی تو میں نے کہا بھوان سنترامپال جی مہاراج کو کیا تم کم مانتی ہو کیا آج ہمیں یہاں کھڑے ہیں تو ہمیں کتنے لاب دیا ہم جندہ ہیں نہیں تو ہم آج اس دھرتی پر نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد میں ابھی منگلوار کی بات ہے آٹھ تاریخ کی میں گاؤں سے بتیجہ آیا تھا تو میں اس کو بیٹھالنے گیا تھا میجک پہ یس بلوگ پہ تو میجک والے نے میرے پیر پہ پہیا چڑھا دیا اس پیڑ سے اس کو بیٹھالنے گا میں اس سے بات کر رہا تھا اور وہ پچھلے پہیا کے طرح میرا پیر تھا تو میں بات کر رہا تھا اس نے اتنی سپیڑ سے چالو کر ہی اس نے پہیا نکال دیا اب میں اس ٹائم پہ درد تو ہوا لیکن میں نے کہا آج میرا پیر گیا مالک دیا سے میں نے انگلی چلائی تو ٹھیک ایسی کوئی دکھ کر نہیں ابھی تک میں ٹھیک ہوں جب سے میں نے نام لیا ہے اس ٹائم سے گاڑی بھی ہے اور مکان بھی نہیں تھا میرے پاس تو مالک دیا سے میں نے جمین لی چال لاکھ کی جمین لی اور اسے آج تین منجل اپنے ہردوئی میں بنایا ہوا ہے رامدہ چوراہے پہ بنا ہوا ہے مکان سر سنت رامپال جی مہاراج سے نامدکشاہ لینے کے بعد آپ کو بہت سارا علاق رابط ہوئے تو جو سردالو درسک آج آپ کو دیکھ رہا ہے آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے میں انہوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ سنت رامپال جی مہاراج کی سرن میں آؤ آپ کو جو بیماریاں ہیں آپ بھی جو پریسان رہتے ہو آپ بھی سکھی ہوگے سادنا چنر پہ سسنگ دیکھو ساڑھے سات بجے اور کتاب لے جاؤ گیاں گنگا آپ پڑھو آپ کو بھی لاب ہوں گے دھنیواد سر سا سایب گیا